سبحان اللہ پاکی کے باوجود ان کے ارشاد کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مفید بھی ہوئے ہیں اور بہت کثرت سے شائع ہو رہے ہیں اللہم لکا لحمد کلہو ولکا شکر کلہو اللہم لا احسیثنا ان علیکا انت کما اثنیت علا نفسک انہوں نے اپنی حیات کے آخر میں دو رسالوں کے لکھنے کا بہت زور سے حکم فرمایا تھا ایک انفاق فی سبیل اللہ اور دوسرا فضائل تجارت ان دونوں میں سے فضائل انفاق تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے عرصہ ہوا لکھا جا چکا اور فضائل صدقات کے نام سے شائع ہوا لیکن تجارت کے بارے میں باوجود ان کے تعقیدی حکم کے اب تک نہ لکھا جا سکا و زمانہ ان کی شدت علالت کا تھا جس کی وجہ سے مجھے نظام الدین دہلی بار بار حاضر ہونا پڑتا تھا اور مدرسہ سہارن پور مدرسہ مظاہر علوم کی تعلیمی سال کے اختتام کی وجہ سے بالخصوص بخاری شریف کے اختتام کی وجہ سے بار بار سہارن پور بھی آنا ہوتا تھا کہ نہ یہاں قیام کر سکتا تھا نہ وہاں اس لئے ہر ہفتہ دو تین دن سہارن پور گزارتا اور دو تین دن دہلی جیسا کہ میں فضائل حج اور فضائل صدقات کے شروع میں مختصر لکھ بھی چکا ہوں ان کی تاقیدی حکم کی وجہ سے تجارت کے فضائل میں ایک رسالہ ان کی حیات ہی میں شروع بھی کر دیا تھا اور ایک خاکہ بھی لکھ دیا جس میں اپنے طرز کے موافق چند ابواب چند قصص کا اجمال لکھ کر ان کی خدمت میں پیش بھی کر دیا تھا مگر وہ اپنی علالت کی وجہ سے اسے سن نہ سکے میرا دل چاہتا تھا کہ وہ حیات میں سن لے اور جو کوتاہی یا کمی ہو اس پر تنبیح کر دیں تاکہ میں اس کے مطابق تکمیل کر سکوں لیکن اپنی شدت علالت کی وجہ سے وہ خود تو سن نہ سکے انہوں نے فرما دیا تھا کہ اس مسودے کو میرے دوستوں کی جماعت کو دے دو وہ اپنے علمی مذاکرے میں اس پر غور کر لیں اور جو کمی زیادتی اس میں ہو اس پر متنبہ کر دیں میرا دل تو چاہتا تھا کہ وہ خود سن لیتے تو زیادہ اچھا تھا مگر ان شدید علالت اور میری مسلسل دہلی اور عدم حاضری کی وجہ سے اس رسالے کو چچا جان کو تو نہ سنا سکا ان کی تعمیل حکم میں ان کی جماعت کے افراد کو دے آیا تھا اور ایک آدھ پھر میں نے ان سے مطالبہ اور تقاضہ بھی کیا مگر وہ بھی اپنے مشاغل اور چچا جان کی بیماری کی وجہ سے کہتے رہے کہ ابھی پورا نہیں ہو سکا اسی میں چچا جان کا انتقال ہو گیا نبر اللہ تعالی مرقدہو اور یہ ناکرہ ابتداء اپنے مشاغل کی کسرت بالخصوص مزار علوم کی تعلیمی اور انتظامی امور اپنے تعلیفی سلسلے کے بالخصوص احادیث کی شروع وغیرہ میں جو کام کر رہا تھا اس میں اس حکم کی تکمین نہ کر سکا جس کا بہت افسوس ہے اب مدینہ المناورہ کے چند سالہ قیام میں مدرسے کی مشغولیت تو نہ رہی مگر اس کے بجائے امراض نے گھیر لیا اور پانچ سال میں روز افزوں امراض کا شکار رہا مگر جب چچا جان کی تاقیدی حکم کا خیال آتا تو اپنی عدم تعمیل پر بہت قلق ہوتا چند ماہ سے بہت ہی امراض نے گھیر رکھا تھا کوئی علمی کام تو نہیں ہو سکا بار بار اس رسالے کی یاد ستاتی رہی آج سترہ ذلحجہ تیرہ سو ننانوے حجری شب چہر شمبہ میں مسجد نبوی میں اس کی بسم اللہ تو کرا دی اور اپنے مخلص دوست صوفی اقبال احمد صاحب جن کی کئی تصانیف میرے ہی کہنے سے لکھی جا چکی ہیں اور شائع ہو چکی ہیں ان سے درخواست کی ہے اپنے پورا کرنے کی تو امید نہیں ہے وہ پورا کر دیں مگر چاچا جان کی توجہ سے خود ہی کرائی اور تبرکاً ابتدا میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ لے کی بہشتی زیور کا ایک مضمون نقل کروا رہا ہوں جس کو حضرت نے بہشتی زیور صفحہ پانچ کے قصب حلال کے عنوان سے درج فرمایا ہے